بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدا الافلاک والردین والصلاة والسلام علی من کانا نبیوں وآدموں بین المائے والدین وعلا آلہ التیبین التاہرین وعلا ازواج التاہرات امہات المؤمنین وعلا سائر صحابت والتابعین والصالحین اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رسولا من انفسهم یطلو علیهم آیاته ویزکیهم ویؤلمهم الكتاب والحکمہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الحبیب الامین اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین احلاکنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وعدحلنا الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا لکہ واسحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی آخ خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال ویا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْكَمَرِ لَا يُمْكِنُ سَنَعُكَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدو اللہ جللہ شانوہو وعظم برہانوہو کی تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم رسول موتشم نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمیں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں اور نیازمنیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاترام زویلت شام برادران اسلام برحسوس آج کی معفل کے رونوں کے معفل پروردہ اغوش ولایت حضرت پیر سید زہیب الحسن شاہ صاحب دامت برقات و ملکدسیہ و لالیہ اور اس گاؤں کی جامع مسجد کے خطیب موترم المقام حضرت اللہ مولانا کاری شوقت علی سہیدی صاحب زیدہ شرفو زیو قار علماء کرام و فاز قرآ انتہی معزز و موترم حاضرین و سمین آج ہم یہاں پر موترم المقام عزت ماب جناب غلام قادر صاحب کے گھر میں ذکر مصطفیٰ کے لئے جمع ہوئے ہیں انہوں نے ان کے بیٹوں نے جمیل قادر صاحب حافظ رفاق حسین صاحب اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے رزق حلال کے اندر وستیں عطا فرمائے کہ اپنی محبتوں کا اظہار اور ہر سال کی طرح انہوں نے اس سال بھی اس چیز کو قائم رکھتے ہوئے ذکر رسول کی محفل گھر میں سجائی ہے اللہ کریم اس محفل کو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور اخربی نجات کا سبب بنائے میرے دوستو جس جگہ پہ ذکر رسول ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے انائتوں کا وہیں پہ اتمام ہوتا ہے فرائضِ عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جس جگہ پہ ذکر رسول ہوتا ہے اس جگہ کو بقا ملتی ہے وہ جگہ کبھی فنا نہیں ہوتی ہے وہ جگہ کبھی فنا نہیں ہوتی تھوڑی توجہ مجھے دیں گے تاکہ چند گزارشات میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر سکوں اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہو اس کی دلیل کیا ہے کہ جس جگہ پہ ذکر رسول ہوتا ہے اس جگہ کو بقا مل جاتی ہے اس لیے کہ حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے جو خلیل اللہ ہے جو انسانیت کے پیش ہوا ہے انہوں نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی دعا کیا مانگی ملاد والا نبی مانگا حالانکہ دیکھیں کیا عبراہیم علیہ السلام اور پتھروں پہ نہیں چلے اور پتھروں پر آپ کے قدمین مبارک نہیں لگے لگے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ آج تک وہ پتھر وہاں پر قائم و دہم ہے اس پتھر کو بقا ملی ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا ربنا وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولَا اے اللہ وہ ملاد والا رسول تو مجھے عطا فرما دے جس وقت یہ دعا مانگی سورہ بکرہ کی ایک سو دتیس نمبر آیت کے اندر یہ آپ کی دعا موجود ہے دعا جب مانگی نہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے عرض کرنے لگے اللہ کے خلیل اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے تو آج تک وہ پتھر قائم ہے اس پتھر کو بقا ہے اور قیامت تک وہ پتھر باقی رہے گا اس لیے جہاں پہ ملاد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس جگہ کو بقا مل جاتی ہے وہ جگہ فنا نہیں ہوتی ہے تو پھر خود اندازہ کریں اس جگہ کو بقا مل جائے تو جس سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ اس محبت کو لے کے قبر میں چلا جائے عشر میں چلا جائے تو پھر کیا آل ہوگا اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا کہ بے شک مومنوں پر بڑا عیسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول انہیں عطا فرما دیا اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیے ان کا کوئی شمار نہیں ہے لیکن ان ساری نعمتوں کی جو بنیاد ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جن کی وجہ سے ہمیں ہر ایک چیز ملی ہے سب سے پہلے اللہ کریم نے اسی نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے امام عبد الرزاق نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور دیوبندیوں کے مفتی اشرف علی تھانوی نے نشرتی بذکر نبی الحبیب نشرتی بذکر نبی الحبیب جو کتاب لکھی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پر اس میں جو پہلی فصل باندھی ہے نور محمدی کے بیان میں اس میں بھی انہوں نے اس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے غلام نے عرض کی سرکار یہ تو فرمائیں یہ تو بتائیں اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے جس وقت غلام نے یہ عرض کی آمنہ کے لال نے گلِ قدس کی پتیوں کو حرکت عطا فرما دی رحمتوں کے پھول برسائے سرکار نے فرمایا یا جابروں ان اللہ تعالی خالا کا قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے جابر سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام نے ایک اور موقع فرمایا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے پھر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکم پاک مائے پھر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور پیدا ہوتے ہی آقا کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میرا کریا اور کیا مانگا رب حبل امتی اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے مجھے دے دے یہ امت اور دیکھیں کہ جو آتے ہی امت کا بھلا مانگیں آقا علیہ السلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ تُو انسان ہے اللہ فرماتا ہے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيْدَ لَعْلِم مُبِينَ فرمایا کہ اس سے پہلے تم کھلی گمرائی میں تھی انسان موجود تھے لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں تھی انسان موجود تھے لیکن ان کے اندر اخلاقیات نہیں تھے انسان موجود تھے لیکن ان کے اندر شرافت نہیں تھی انسان موجود تھے اللہ کے رفعان نہیں تھا انسان موجود تھے لیکن عداد کے لحاظ سے ایوانوں سے بدتر تھے جاکہ علیہ السلام نے آ کر انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دیا ہے بولے بٹکوں کو سوے حرم لا کے کھڑا کر دیا ہے وہ بابا فرید کوٹ مٹھن والے نے کہا میں اس طرح یوں بات ختم کروں آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے ہمیں یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے آپ فرماتے ہیں میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا حج نمازہ فرض فریضے سوم صلات اعزان بھی تو میڈا جسم بھی تو میڈا رو بھی تو میڈا قلب بھی تو جن جان بھی تو میڈا قبلہ کعپہ مسجد یا حرم میڈا مذہب تے قرآن بھی تو میڈا جد بھی تو میڈا جان بھی تو میڈا زوک بھی تو وجدان بھی تو جو یار فرید قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو لا شاہ لا امکان بھی تو اور مقدی گل مقادمہ میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو مقدی گل مقادمہ میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو جو کچھ ملا ہے آقا آپ کے صدقے ملا ہے پھر یہ ایسا ذکر ہے آقا اکنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر سالخین کفارہ فرمایا نبیوں کا ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے سالخین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اس طرح نہیں تھوڑی سی چیرے پہ مسکرات رکھیں سبحان اللہ یہ تھوڑی سی مسکرات رکھ کریں سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ میں کیونکہ آج کل بندے چاہتے ہیں مسکرائیں لیکن پھر بھی نہیں مسکرائیں سکتے بچارے کریں کہ آ کے در جائیں چاہتے ہیں کہ مسکرائیں لیکن مسکرائیں نہیں سکتے کیوں کہ مہنگائیوں نے مسکرانے دیتی نہیں یہ نے نہیں مسکرانے دیتی ابھی ایک سوال کا جواب نہیں ملتا دوسرا سوال سامنے ہوتا ہے اس کا جواب نہیں آتا تیسرا سوال سامنے ہوتا ہے ایک موڑ ابھی ہم پھرتے نہیں کہ آگے ایک اور موڑ ہوتا ہے لیکن آپ کو میں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں اب ان چیزوں کو تھوڑ دیر کے لیے پیچھے رکھیں صرف مسکرات رکھیں یہ سلوٹ سے اتار دیں چہرے سے مسکرات رکھیں سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کیوں ملے گا کیا سنو میں نہیں کہتا جن کا ذکر سننے آئے جن کا ملاد منایا ہے انہی کا فرمان سناتا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تبصموں کا فی وادی اخی کا لکا صدقہ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے بارے میرے غلام فرمایا تو چہرے پہ مسکرات لائے گا یہ مسکرات اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا یہ تیری مسکرات تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یہ سرکار کا فرمان ہے تو یہ تھوڑی سی مسکرات رکھو سرکار نے فرمایا ذکر الانبیاء منالعبادات وذکر صالحین کفارہ فرمایا نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے اور صالحین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک جگہ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم فردوس کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادہ خرمیا علی کا ذکر یہ بھی عبادت ہے میں نے کہا مولا علی بڑی عظمتیں رکھتی ہے اپنے دامن میں ہرے ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی گرد جو ہے ہماری آنکھ کا سرما بن جائے ہمارے ایمان کی محراج ہے لیکن اتنی عظمتیں رکھنے کے پاوجود وہ نبی نہیں ہے اگر غلام کا ذکر عبادت بن سکتا ہے تو آقا کا ذکر عبادت کیوں نہیں بن سکتا ہے آلہ کے کتنی عظمت رکھتے ہیں میں قدیس سنا دوں آپ کو ان کی عظمت میں سنو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ان اللہ تعالی جعال زریتا کل نبی فی صلبہ و جعال اللہ تبارک و تعالی زریتی فی صلب علی ابن عبی طالب مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی نو کا ذکر عبادت کون مولا علی حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سرکتان تاجدار حلتا مراد کل کفا سخابت کا سمندر شجاعت کا غزنفر باب مدینہ تلعلم امت کا استاد امت کے نبی کا داماد ہم راز مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا شریف خدا دار تکبیر دار تکبیر دار رسال دار حیدی نشید بن عدر نبی ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا فرمایا ان اللہ تعالی جعال ذریتا کل نبی فی سلبہی و جعال اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی سلبہ علی ابن عبی طالیب سنو سنو دور سے سنو اللہ اللہ نے کیا شان عطا کی مولا علی کو سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کے اولاد ہر نبی کے اولاد اللہ نے اس نبی کی پشت میں رکھی ہے لیکن فرمایا میری اولاد نبیوں کے امام کی اولاد تاجدار امبیاء کی اولاد سرکار نے فرمایا مج محمد کی اولاد میرے پشت کے بجائے میرے بھائی مولا علی کی پشت میں رکھی ہے اور اس حدیث کا ترجمہ میرے امام نے کیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج العمت چراغ معرفت پروانہ شم رسالت کشتہ عشق مصطفی بریلی کا تاجدار امام احمد رضا آپ فرماتے ہیں ہر نبی راز ریت درسل بے اون ہاندان نسل پاک مصطفی از پشت برامدہ بنت احمد رون کے کشانہ بانوے تو گوشت خونش و لخمش شیر و شکر آمدہ نہیں سمجھ جائی پھر بھی کہو سبحان اللہ امام میرے سنت کیا کہتے ہیں مولا علی تجھے مبارک اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے لیکن ہمارے نبی کی اولاد اللہ نے ان کی پشت کے بجائے علی تیری پشت میں رکھی ہے تیری پشت میں رکھی آگے کیا کہتے ہیں رونوں کے بنت احمد رونوں کے کشانہ بانوے تو کہتے ہیں ہمارے نبی کی لخت جگر افت کا گنجے گران شہزادی کون مقام سیدات و نساء آل الجنہ سیدات و نساء العالمین حسن حسین کی اممہ وہ آپ کے گھر کی رونوں کے اگر مولا علی کا ذکر عبادت ہے تو آقا کا ذکر ساری عبادتوں کی جان ہے ساری باتوں اور خدا کی عزت کی قسم اپنے مقدر پہ ناز کرو اس لیے کہ اللہ نے یہ ذکر جنتیوں کے نصیب میں رکھا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اٹھاؤ تفسیر درہ منصور لکھنے والا امام جلال الدین سیوتی وہ ہستی ہے جس نے جاگتے ہوئے بتر مرتبہ آمنہ کے لال کی زیارت کی ہوئی ہے کتنی مرتبہ بتر مرتبہ جاگتے ہوئے میں کہتا ہوں آج یہ دل میں تمنا لے کے جاؤ یہ ارزو لے کے جاؤ یہ طلب اور چاہت لے کے جاؤ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے جراغ یا رسول اللہ اس لیے کہ جب کوئی بھولاتا ہے تو پھر وہ آنے میں دیر نہیں کرتے امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی داکٹر نے کہا جا تجھ جا طبیب انہیں لا علاج کر دیا حکیم انہیں لعلاج کر دیا لیکن آئے نا تو لیٹے ہوئے تھے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ طبیب آزم کو یاد کر لیا جائے میں کہتا ہوں تمہارے بھولانے میں دیر ہے ان کی آنے میں دیر نہیں ہے دل کا دروازہ کھولو امام بوسیری نے قصیدہ لکھا جب قصیدہ مکمل ہوا آمنہ کے لال غلام کے گھر میں آگئے غلام کے گھر میں آئے فرمایا اٹھ ڈاکٹر نے کہا تھا تو اب چل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا سرکار نے اٹھ سرکار نے اٹھایا فرمایا وہ قصیدہ پڑھنا جب انہوں نے قصیدہ پڑھا نا میں بالکل خلاصہ سنا رہا ہوں قصیدہ پڑھا سرکار نے فرمایا یہ لے انہام کے طور پر میں چادر دیتا ہوں انہام کے طور پر چادر دیتا ہوں اس لیے اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف بردہ عربی میں کہتے ہیں اس لیے اس کا نام پڑھا قصیدہ بردہ شریف سرکار نے فرمایا یہ رکھ چادر انہام میں بھی دے دی اپنا مکڑا بھی دکھا دیا اور اللہ نے شفاہ بھی عطا کر دی وہ بسیری دنیا کے ڈاکزوں نے دنیا کے حکیموں نے دنیا کے طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے لیکن آمنہ کے لال کو یاد کیا ہے گھر میں آئے بھی ہیں اللہ نے شفاہ دی بھی شفاہ دی بھی ہے اور انعام کے طور پر چادر بھی عطا فرما دی ہے وہ آنے میں دیر نہیں کرتے ہیں وہ آنے میں دیر نہیں کرتے ہیں میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ ذکر جنتیوں کے نصیب میں ہے سنو حدیثِ قدسی سناوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب مجھ سے کہتا ہے یقول اللہ تبارک و تعالی یا محمدو منذکرنی ولم یذکرکا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّتِ نَصِيبِ یہ قرآن و عدیث سن کے سبحان اللہ کہنا یہ ایمان کی علامت ہے سبحان اللہ کہاں نے فرمایا میرا رب مجھ سے کہتا ہے منذکرنی ولم یذکرکا اے محبوب جو کئی میرا ذکر کرے میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کرے فرمایا اس کے نصیب میں ہم نے جنت کو رکھا ہی نہیں ہے اس کے نصیب میں جنت ہی نہیں ہے جب جنت نہیں ہے تو پھر جب اسے موت آئے گی تو تب کیا ہوگا کیونکہ یہ اسال سواب کی محفل بھی ہے بس یہ آخری باتیں ارز کر رہا ہوں بات ختم کروں گا جب اسے موت آئے گی تو کیا حال ہوگا جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح زندہ بکری کے اوپر سے خال کو اتار لیا جائے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے اور ایک مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے زندہ چڑھیا کو گھون لیا جائے موت کے وقت یہ حال ہوتا ہے اور امام حسن مجدبا راقب دوش مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں میرے نانا حضور نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ہم شکل ہیں یہ میں نے کہتا جامع ترمزی کی دوسری جلد کے اندر ہے جامع ترمزی کی دوسری جلد دکھنے والا کون امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمزی شافی سنی دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے دو سو ناس ہجری میں کب سال ہوا امام بخاری کے شگرد ہیں میں کہتا سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تمہارا نام آمنہ کے لال کی زبان پہ بھی آیا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث کو نکل کیا سرکار نے فرمایا اللہ حبی آل محمد مات شہیدہ اللہ حبی آل محمد مات طائبہ اللہ حبی آل محمد مات فقد استقبل الایمان اللہ حبی آل محمد مات آل سنت والجماع سرکار نے فرمایا سنو امام اس نے مجتبہ کیا ہے فرمایا الحسنو اشبہو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من السدر الراس والحسینو اشبہو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اسفل من ذالک فرمایا کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنی ناف تک اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا سینے سے لے کر یا ناف سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے نانے محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے اور اسی حدیث کا ترجمہ میرے امام نے کیا امام علیہ السنت نے فرمایا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا دونوں کے ملنے سے صاف شکل پاک ہے آیا خط توہم میں لکھا ہے دور کا نور کا نور کی سرکار سے بایا دوشالہ نور کا ہو مبارک زنورین تجھ کو جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا اور آگے سرکار کے چیرے کے نقشہ کھینچا کیا کہتے ہیں کاف گیسو ہادہن یا عبرو آنکھیں این سواد کافہ یا این سواد ان کا ہے چیرہ نور کا شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور یہ فرماتے ہیں میرے نانا نے فرمایا بات لمبی نہ ہو جائے فرماتے ہیں اس قدر سختی ہوتی ہے جیسے ایک جسم پر تین سو تلوار کی ضربے لگیوں اس سے بھی سخت تکلیف ہوتی ہے لیکن جو اس دنیا میں امام الانبیاء کی غلامی کا دم برتا ہے جس نے اپنے گلے میں محمد عربی کی غلامی کا پٹہ ڈالا ہے سنو اسے موت آتی ہے تو کیسے سرکار نے فرمایا اس کو موت اس طرح آتی ہے جیسے مکھن سے بال کو نکال لیا جائے آپ سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سکا ہوں آپ نے توجہ ہی نہیں کی سرکار نے فرمایا میرے سچے غلام کو بندہ مومن کو موت اس طرح آتی ہے جس طرح مکھن سے بال نکال لیا جائے یہ کیوں اس طرح آتی ہے کیوں آتی ہے قرآن تو کہتا ہے فرمایا بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جان کنی کی جب روح نکلتی ہے مفتی احمد جار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار کو خواب میں دیکھا عرض کی حضور یہ آپ کا فرمان ہے کہ بندہ مومن کو موت اس طرح آتی ہے جیسے مکھن سے بال کو نکال لیا جائے سرکار نے فرمایا ہاں یہ میرا فرمان ہے بندہ مومن کو موت اس طرح آتی ہے عرض کی حضور اللہ تو یہ کہتا ہے اللہ تو یہ فرماتا ہے آپ کا یہ فرمان ہے پھر اس میں مطابقت کیسے ہوگی تطبیق کیسے ہوگی سرکار نے فرمایا صبح اٹھ کے نا سورہ یوسف پڑھنا سورہ یوسف پڑھے گا تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا توجہ کرنا صبح اٹھا سورہ یوسف پڑھی سمجھ نہیں آئی ایک عالم کے پاس چلا گیا جا کر ساری بات بیان کی انہوں نے کہا تیرے سوال کا جواب ہے انہوں نے کہا جی کیا ہے کہا تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ زولیخہ کو مصر کی عورتوں نے تانہ دیا کہ تُو ایک غلام پر دل ہار بیٹھی ہے اس نے ان امیر عورتوں کی چالی عورتوں کی گھر میں دعوت کی ٹیبل لگائے نا پھل رکھ دیئے چھوڑیاں بھی ہاتھ میں دے دیئے گئی نا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگی اللہ کے نبی میری عزت کا معاملہ ہے ذرا پردہ چہرے سے ہٹا کے آو نا ذرا نقاب ہٹاؤ نا چہرے سے چونکہ آپ اتنے خوبصورت تھے نقاب کرتے تھے ذرا نقاب ہٹا کے ان کے سامنے سے گزرونا انہیں پتا چلے وہ رومی کشمیر نے کہا تن مہینے رجی خلقت ویک یوسف کا نانی جنہ ڈٹھا محمد عربی اور عجید عوی جہانی اس نے یوسف پکٹی مصر میں انگوشت زنا جب سامنے سے گزرے نا نقاب ہٹا کر توجہ کرو ادھر وہ پھل کاتنے لگی یہ میں کسہ کانی نہیں سنا رہا یہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں جب وہ پھل کاتنے لگی نے حضرت سے یوسف علیہ السلام آگے جب یوسف علیہ السلام آئے نا ان کی نظریں پڑی اس نے یوسفی پہ اور جب اس نے یوسفی پہ نظر پڑی نا انہوں نے پھل کاتنے کے بجائے اللہ کہتا ہے یہ اللہ کہتا ہے کسہ کانی نہیں سنا رہا فرمایا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پھل نہیں کہتا ہاتھ کاتھ لیے اور ساتھ کیا کہا ماہ آزہ باشارہ یہ تو بشوری نہیں ہے یہ تو بشوری نہیں ہے ہرے ان کے ہاتھ کٹ گئے خون بے رہا ہے ہرے ہائے بھائے نہیں کی اس نے یوسفی کی اندر اس قدر میب ہو گئی ہاتھ کٹنے کا احساس ہی نہیں خون بینے کا احساس ہی نہیں درد کا احساس ہی نہیں میں نے کہا جب آمنہ کے لال کے غلام کو موت آتی ہے آمنہ کا لال صاحب نے کھرا ہوتا ہے سارے نسان سارے تاکی سارے خوزیاں سارے حیدری جب آقا کے سچے غلام کو موت آتی ہے تو محمد عربی سامنے ہوتے ہیں وہ ارض کرتا ہے کملی والے آقا آپ کے ودو ہاں چہرے پہ قربان ہو جاؤں آپ کی واللہی ظلفوں پہ قربان ہو جاؤں آپ کی رفتار پہ قربان ہو جاؤں آپ کی گفتار پہ قربان ہو جاؤں وہ قربان ہوتا رہتا ہے ادھر سے روح کفہ سے انسری سے پرواز کر جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا میری روح نکل گئی ہے وہ اتنا حسن محمد کے اندر میب ہو جاتا ہے اور یہ تمام لائے موت کا جن کا ذکر سننے آئے سنو جب بندہ قبر میں جائے گا تنے تنہ سارے مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے کوئی ساتھ نہیں جائے گا میں سنیاں پہ یادے دے سے اندر پینیاں ڈاڈیاں مشکلہ بھاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنیے رین لئی جدیاں نہ بھوویتے نہ بھاریاں نے جڑے کہندے سی مراں کے نال تے رے آج انہاوی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے دیدنوں دنے راتی آج انہاوی بھاریاں ماریاں نے جد خزانے بھاگرچ بال کھولے پچھوڑ کے مار اٹھاریاں نے محمد بھوٹیاں اے سارا جگ جو تھا کملی والے محمدیاں سچیاں جائیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے جب نقیرین سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقولو فی حق کے حاضر رجل جب بندہ مومن سوالوں کے جواب دے دے گا میں خلاصہ ارز کر رہا ہوں مشکال شریف کے اندر آتا ہے سرکار نے فرمایا آمنہ کے لال نے فرمایا جن کا ذکر ملاد کی میں فرمایا سنو وہ کتنے لجبال ہیں سرکار نے فرمایا جب سوالوں کے جواب دے دے گا میں شاد نہیں مومن تو پتہ ہے فرشتی آگے سے کیا کہیں گے یہ میں نہیں نہ کہہ رہا یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا ہے فرشتی کہیں گے ہمیں علم تھا کہ تو ہمارے سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے گا انہیں کیسے پتہ چلا جی؟ انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ صحیح سی جواب دے گا؟ یہ غلام قادر صاحب جو اتنا خرچہ کرتے ہیں ہر سال تو آقا مربانی نہیں فرمائیں گے؟ کیوں پتہ چلا؟ کہتے ہیں آنکھوں میں نور چہروں پہ اجھالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اس لیے انہیں پچان لیا انہیں پچان لیا اور پھر آخری بات ارض کرنے لگا ہوں بات ختم کروں اس سے جو اگلا مرلہ ہے جن کے ملاد کی محفظ میں آیا سنو اللہ کے ہاں ان کی وجات کا حال کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ان کے مقام و مرتبے کا حال کیا ہے؟ حالے قیامت کا دن ہوگا ایک دن فی یومن کان مقدارہو خامسین الفسنہ اللہ فرماتا قیامت کا ایک دن اس دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا آج ان کے ساتھ وفا کرو آج وقت ہے کہ وفا کرو اس لیے کہ آمنہ کے لال آئے تو تب بھی امت کا بلا جب دنیا سے وسائل فرمایا لادمہ اتار رہے ہیں فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کے لب ہل رہے ہیں میں نے کان قریب کیے پہ آج تو سنو سرکار کیا مانگتے ہیں رب سے تو تب بھی کہہ رہے تھے رب حبلی امتی تب بھی امت کا بلا مانگا لیکن آج امت ہے یہ کدھر جا رہی ہے ہوش ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں چاہ رہا کدھر جائے سنو ادھر کا ایک دن ادھر کے پچاس ہزار سال کے برابر ہرے پھر یہ سورج جو ہے ہزاروں میل دور ہے لیکن اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جون جولائی میں اس دن اس کا کیا حال ہوگا سرکار نے فرمایا یہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا صاحب یہ رسول کہتے ہیں مجھ کو یہ علم نہیں کہ یہ میل جو ہے مسافت کا میل ہے یا جو سرما دانی کے اندر سلائی ڈالی جاتی ہے اے آکھوں میں سرما ڈالتے ہیں یہ سرما دانی کے اندر جو سلائی نہیں ڈالی کتنی ہوتی ہے اتنی عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں اتنی سی ہوتی ہے فرمایا مجھ کو یہ علم نہیں اگر اتنے دور ہو آج اس کی فیٹ ہماری طرف ہے اس دن چیرہ ہوگا اس کا ہماری طرف فرمایا لوگ بھولے ہو جائیں گے لوگوں کے بیجے بار آ جائیں گے مارے مارے پھریں گے کہ اب کیا کیا جائے اب کیا کریں لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے اس سخت دن سے ہماری جان تو چھوٹے اتنا سخت دن ہے مارے مارے پھریں گے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اللہ فرماتا یوم یفر المارو من اخی ہے و امہی و ابی ہے و سائبتہی و بنی ہے ماں باپ بھی بھاگ جائیں گے اولاد ماں باپ سے بھاگ جائیں گے بیوی خامند کو چھوڑ جائے گی خامند بیوی کو چھوڑ جائے گا دوچ یار بھی چھوڑ جائیں گے کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے اللہ کے نبی ہو مربانی فرماؤ وہ کہیں گے ازہ بوئی لا گئیری میں آج کچھ نہیں کر سکتا کہیں اور جاؤ حضرت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے ازہ بوئی لا گئیری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے وہ فرمائیں گے ایک در ہے ایک در ہے اس در پہ چلے جاؤ کام بن جائے گا حضور بتاؤ ہم مر رہے ہیں کدھر جائیں آپ فرمائیں گے ازہ بوئی لا محمد محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جب ہم آقا کے پاس جائیں گے سرکار یہ نہیں فرمائیں گے ازہ بوئی لا گئیری بلکہ بازو پھیلا کے کہیں گے آنا لہا آنا لہا او میرے گناہگاری مدھومتی میرے سینے سے لگ جا میں تیری سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا دیسے قدسی ہے سنو سرکار نے فرمیا فرمیا میرا رحم سے فرماتا ہے یکول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمدو کلو آخا دن یطلب و ردائی و انا عطلب و رداء کا فتہ رہے چہرے پہ مسکرات رکھ کے کہیں سبحان اللہ میں بات کو ختم کروں سرکار نے فرمیا میرا رب مجھ سے کہتا ہے اے میرے پیارے محبوب کائنات کا ذرہ ذرہ ہاریک جی سارے نبی سارے ولی سارے غاؤس سارے کتب سارے عبدال سارے پرغمبر سارے رسول میری رضا چاہتے ہیں لیکن میں رب کا خالق ہو کر میں کائنات کا خالق ہو کر کائنات کا رازق ہو کر کائنات کا رب ہو کر میرے محبوب دونوں جہانوں میں میں تیری رضا چاہتا ہوں امام علی سنت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا پل سے وجد کرتے گزریے رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اچھا پل بھی کوئی وجد کرنے والی جگہ ہے سنتے رہتے ہونا یہ جہنم کیوں پر بچھی ہے اس کی قفیت کیا ہے فرمایے یہ بال سے بریق ہے تلوار سے تیز ہے امام احمد رضا کہتے ہیں رضا تجھ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تُو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے آماں ہے تیرے لیے آماں ہے رضا پل سے وجد کرتے گزریے اس لیے کہ اللہ کے حبیب تیرے لیے خیر مانگ جو رہے ہیں تیرے لیے خیر مانگ جو رہے ہیں سنو یہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا نا بس یہ آخری باتیں ہیں اللہ فرماتے ہیں والا صوفہ یوتی کا ربکہ فتردہ فرمایا محبوب کیامت والے دن اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے یہ تاجدارِ گولڑا نیسی کا ترجمہ کیا ہے کہتے ہیں والا صوفہ یوتی کا داست سا فتردہ دی پوری آس اسا بس بات ختم کرنے کے قریب ہوں اب تو مسکرات لے ہو جیرے میں سبحان اللہ اتنا دیں گے سرکار کو گیرے میں لے لیا عرض کرنے لگے سرکار یہ بتائیں آپ اللہ سے کیسے راضی ہوں گے کیسے اللہ سے راضی ہوں گے کیسے اللہ سے راضی ہوں گے سنو سرکار نے کیا فرمایا فرمایا میرے غلاموں جب اللہ مجھے راضی کرنا چاہ رہا ہوگا تو میں کیسے راضی ہوں گا فرمایا سنو فرمایا اِذَنْ لَا اَرْدَا لَا اَرْدَا لَا اَرْدَا وَوَاہِدٌ مِّنْ اُمَّتِ فِي الْنَّار فرمایا مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنا آخری امتی جہنم سے نکال کے جنت نہ لے جاؤں اپنا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت نہ لے جاؤں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا میرے دوستو اس نبی کا ملاد بنانے آئے ہیں جو دنیا میں قبر میں آخرت میں کام آنے والے ہیں ان کے سوا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے ایک ہی رشتہ ادھر کام آئے گا وہ ہے آمنہ کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کا ملاد ہر بندہ مومن کو منانا چاہئے کیونکہ ہر ایک کی گردن پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے میں بہت کرتا ہوں کہ اللہ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے غلام قادر صاحب کا یہ انتظام کرنا آپ کے ساتھ زادگان حافظ رفاق حسین صاحب جمیل قادر صاحب جتنا بھی انہوں نے انتظام کیا اللہ اپنی برکا کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے تمام اس گھر میں بسنے والوں کو اللہ لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور کوئی بھی ان کی نیک دلی خواہش ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے اس خواہش کو پورا فرمائے اور رزق حلال کے اندر وستیں عطا فرمائے دورانے گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزاد ہوئی ہو میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین